دو عدالتیں دو کیس دونوں سے عمران خان کی گرفتاری کا حکم جاری پہلے خاتون جج کو دھمکی کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ہوئی جج نے کہا عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیشی کے متعدد مواقع دیئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے پر مجبور ہیں تو شاکھانہ فوجداری کیس میں ایڈیشنل سیشن جج نے ادم پیشی پر وارن گرفتاری بحال کر دیئے سیکیورٹی وجوہات پر استثناء کی استعدام مسترد کر دی اسلام آباد پولیس کی ٹیم عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچ گئی لاہور پولیس سے مشاورت پنجاب حکومت کا بھی سلام اشورہ صوبائی کابینہ کی اجازت کے بعد محکمہ داخلہ گرفتاری کی اجازت دے گا عمران خان کا اتوار کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان تحریک انصاف کی ریلی داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ریلی کے باعث شہر بھر میں شدید ٹرافک جیم ایمبولنس بھی پھنس گئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا بی بی سی کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا انہیں حکومت پر اعتماد نہیں جان کو خطرہ ہے اسی لیے سپریم کورٹ سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں جو اس کو کندے پہ اٹھا کے لائی آج انہوں نے اس کو وہ ان کے لیے اتنا ہالناک تجربہ تھا کہ انہوں نے اٹھا کے سر سے نیچے پھین دی کہہ رہا تھا کہ مریم کو کیمپین کرنے کی آزادی ہے مجھے آزادی نہیں ہے کیمپین کرنے کی تو مریم نے یہ آزادی تم نے مریم کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں نہیں دی مریم نے چھین کے لیے امران خان پر پابندی لگنی چاہیے یہ کہتا ہے مریم کو مہم چلانے کی اجازت ہے اسے نہیں آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی چھین کر لی ہے مریم نواز کا نوجوانوں سے خطاب کہا امران خان کو گرفتاری کا خطرہ ہے تو کارکنان کیوں آئیں زل شاہ گھر کے باہر بیٹھا رہا اسے مو تک نہ لگایا اب لاش کو گت کی طرحاں نوچنے کی کوشش کی مجھ پر گھڑی چوری کا الزام لگایا لیکن نکلا کیا پائن ایپل جو اپنی بیٹی کے بارے میں چھوٹ بول سکتا ہے چھوٹے ڈیکلریشنز جمع کرا سکتا ہے وہ اس قوم سے سچ کیسے بولیا انہوں نے چھوٹا میرے پر الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لیے میرے نام پر ایک پائن ایپل ہے موشہ خانے سے قیمتی تحائف کس نے لیے سب کچھ سامنے آ گیا سابق وزیر اعظم امران خان نے دس کروڑ سے زائد کے تحائف کے صرف دو کروڑ روپے ادا کیے کروڑوں روپے کی گھڑیاں آنگوٹیاں کاف لینکس اور دیگر پیش قیمت تحائف شامل وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ میں ملنے والے زیادہ تر تحائف نیلام کروائے صرف تین لاکھ کے توفے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے میں اپنے پاس رکھے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیالیس لاکھ پچپن ہزار کی گاڑی کے چھے لاکھ چھتیس ہزار روپے ادا کیے تین کروڑ ساٹھ لاکھ کے تحائف کے چھہتر لاکھ روپے دیئے آصف زرداری نے بارہ کروڑ سے زائد مالیت کی تین گاڑیاں قریباً دو کروڑ روپے ملی مریم نواز پر توشہ خانہ سے گھڑی لینے کا جھوٹا الزام لگایا شہری کی شکایت پر ایف آئی اے نے فواد چودری کو بلایا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت تیوریان کو بیٹی تسلیم کریں یا انکار کریں دو منٹ کا کیس ہے ہاں یا نہ کر کے مسئلہ ختم کریں مویینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے وکیل سے مقالمہ کہا درخواست ناقابل سمات قرار دے بھی دے تو اگلے الیکشنز میں پھر کوئی آ جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول موہدہ پیشگی شرائط پر عمل درامت کے باوجود تاخیر کا شکار حکومت کا امریکہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ وزیر خزانہ اساخدار امریکی سفیر سے ممکنہ موہدے پر بات کریں گے وزیر خارجہ بھی امریکی حکام سے گفتگو کر چکے مستحق افراد کے لیے بڑا ریلیف پنجاب میں یوٹیلٹی سٹوز پر پچیس شابان سے مفت آٹے کی تقسیم شروع ہوگی وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ اسلام آباد کے دس لاکھ مستحق افراد کو بھی مفت آٹھا فراہم کیا جائے گا وزیر آزم کی سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کو بھی اس کیم میں شامل ہونے کی دعوت پنجاب میں عام انتخابات الیکشن کمیشن کا آن لائن سکروٹنی سیل قائم سوٹ فیئر کے ذریعے نادرہ ایف بی آر نیب اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کو الیکشن کمیشن سے منسلک کر دیا گیا تمام امیدواروں کے قوائی فیڈ ہوں گے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کو خط بیوراکریسی کے بجائے عدلیہ سے ریٹرننگ افسران کی تخروری کا مطالبہ پارٹی کے بعد پروپرٹی بھی گئی بانی ایمکیو ایم لندن کی عدالت میں ایمکیو ایم سیکرٹیریٹ سمیت ایک کروڑ پاؤنڈز کی چھے پروپرٹیز کا مقدمہ ہار گئے ٹرائل کے دوسرے حصے میں جاہدادوں سے ہونے والی آمدن زیر اسامات ہوگی مقدمہ ایمکیو ایم رہنمہ امین الحق نے دائر کیا تھا ایمکیو ایم پاکستان کا بڑا مطالبہ سن حکومت نے مان لیا کراچی میں ترپن یونین کمیٹیز کا اضافہ بلدیاتی کانسلز کی تعداد دو سو چھالیس سے بڑھا کر دو سو نینیانوے کر دی گئی نوٹیفکیشن بھی جاری اطلاق آئندہ بلدیاتی انتخابات سے ہوگا سراجالہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان کرے میئر کراچی وہی بنے گا جس پر عوام نے اعتماد کیا کراچی پولس آفیس حملہ کیس ماسٹرمائن ساتھی سمیت پولس مقابلے میں حلاق دوست سہولتکار گرفتار وزیر اطلاع سن شرجیل میں منے پریس کانفرنس میں بتایا حلاق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم ٹی ٹی پی سے تھا خود کچھ چاکرس اور اسلحہ برامت کر لیا گیا نور مقدم قتل کیس مرکزی مجرم زاہر جعفر کی سزائے موت برقرار تینوں مجرموں کی اپیل مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا افغانستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے سکوٹ کا اعلان پاپر، رزوان، شاہین، فخر اور حارس کو آرام دیا گیا قیادت شادہ افغان کریں گے پی ایس ایل پرفارمز کوئی نام مل گیا احسان اللہ، سائم ایوب، طیب طاہرز، زمان خان پہلی بار سکوٹ کا حصہ آسم خان، پہیم ارشرف اور اماد وسیم کی واپسی ہوئے نجم سیٹھی کہتے ہیں سینئر کھلاڑیوں سے بات کر کے انہیں آرام کروایا میں سمجھ لوں کہ اسامہ میر کو ہونا چاہیے تب پندرہ لڑکوں میں نواز کی جگہ نواز کو اب ریزرو میں کر دیتا اگر ضرورت پڑتی تو نواز کو لے آتے اسامہ میر کو پندرہ کھلاڑیوں میں ہونا چاہیے تھا شاہد خان آفریدی کی پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو مزباو لکھ نے کہا سائم ایوب، طیب طاہر، احسان اللہ اور زمان خان کو منتخب کیا ہے تو موقع بھی دینا ہوگا موسیقی